آج میں نے خاص طور پر زہمت دی تھی محترمہ سنیہ نشتر صاحبہ کو کیونکہ یہ ایک بہت بڑے پروگرام کو احساس پروگرام کو ہیڈ کر رہی ہیں اور اس میں بے پناس کی میں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی عوام الناس کو اور عوام الناس کے اس طبقے کو جس کو ہم ماجنلائز طبقہ کہتے ہیں انہوں نے محروم طبقہ کہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کام کا آغاز کیا ہوا ہے اس پہ آج ہم نے انہوں نے ہمیں بریف کیا جو ان کے مختلف پروگرامز ہیں ان کے سولہ پروگرامز ہیں جو جن کو یہ اوورسی کر رہی ہیں لیکن آج ہم نے ان سے تین پروگرامز پر رہنمائی اور گائیڈنس اور جو ان کی پروگرس ہے ملتان زلے سے متعلقہ اس سے ہم نے آگائی حاصل کی ایک ہے ان کا احساس کفالت پروگرام جس میں اس وقت پاکستان میں اسی لاکھ کمبوں کو مستفید ہونا ہے اس پروگرام کے ذریعے اور ملتان میں ابھی جو انہوں نے ہمیں ہمارے سامنے عداد و شمار رکھے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار چار سو گیارہ پیملیز احساس کفالت پروگرامز سے مستفید ہو چکی ہیں انہوں نے آج ہمیں بریف کیا احساس جو وظیفہ ہے وظائف ہیں ایڈوکیشن کے اس پر ایک سکیم شروع کی گئی ہے جس میں کہ پہلی جماعت سے لے کر باروی جماعت تک بچوں کو وظیفوں کا مستحق قرار دیا گیا ہے اور ایک بڑا الیبریٹ پروگرام ہے جس میں انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہلی سٹیج میں ایک کروڑ بچہ ایسا ہے بچہ اور بچی جو اس احساس وظیفہ پروگرام سے مستفید ہوگا اس میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ملتان میں ایکانوے ہزار ایسے ہیں جو اس میں ریجسٹر ہو چکے ہیں اور انڈرگریجویٹ لیول پر پانچ ہزار اور ستاسی ایسے کیسز ہیں جن کو وظیفہ مل چکا ہے تیسرا انہوں نے ہمیں بریف کیا جو ان کا ہے احساس راشن پروگرام اس احساس راشن پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ ملتان کی کس کس یونین کاؤنسل میں شہر اور دہات میں اس کا نفاظ کیا جائے گا اور تقریبا میں ایک موٹی بات آپ کے سامنے رکھ دوں ہر یونین کاؤنسل میں تقریبا بیس ایسے قریانہ سٹورز ہوں گے جہاں احساس راشن پروگرام جس کا نفاظ ہو رہا ہے اور وہ ایک گلی محلے کے لوگ وہاں اس سے مستفید ہوں گے اس میں ہم نے مہنگائی کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے تین آئیٹمز پر توجہ دے رہے ہیں ایک لوگوں کو آٹا جو مستحق لوگ ہیں ٹارگٹڈ سبسیڈی کے جو مستحق لوگ ہیں ان کو ہم آٹا سستہ دیں اور بازار کے مقابلے میں اس پروگرام کے ذریعے ان کو بائیس روپے فی کلو سستہ آٹا دستیاب ہوگا ان احساس قریانہ سٹورز سے اسی طرح دال دالیں جو ہیں وہ پچپن روپے فی کلو گرام جو ہے ان کو سستی دستیاب ہوں گی اور تیسرا آئیٹم جو اس پہ ابھی اس کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ ہے خردنی تیل اور وہ ایک سو پانچ روپے فی کلو جو ہے وہ سستہ پروائیڈ کیا جائے گا اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ اس کو اس میں مزید امپروومنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچیں گا جو لنگر خانے ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو پناہ گائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ملتان کا جو بس ٹین پر لنگر خانہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پناہ گاہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ نشتر ہسپتال میں دور افتادہ لوگوں سے غریب مستحق لوگ آتے ہیں ان کے مریض داخل ہوتے ہیں ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی تو ایک نیا وہاں پناہ گاہ بنائی جا رہی ہے اور اس کا کام کا آغاز ہو گیا ہے اور ساڑھے تین سو لوگ اس میں رہ سکیں گے فری آف کاسٹ جن کے پاس اپنا رہنے کا نہ کوئی رشدار ہے نہ کوئی مکان ہے اور نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کی حدود میں اذکر دوں اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ بلا سود کرزہ جات کا جو پروگرام ہے جس کا انہوں نے آغاز کیا ہے ملتان میں اس وقت باون ہزار سات سو چار کمبے ایسے ہیں جو اس سے مستفید ہو چکے ہیں اور یہ ابھی شروعات ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اور بہتری آئے گی آپ نے ہمیں یہ بھی بریف کیا جو کہ بنیادی طور پر منسٹری آف ہیلتھ کے نیچے آتا ہے پنجاب کی وہ ہے صحت سہولت کارڈ آپ کے علمے ہیں کہ وزیر آزم نے پچھلے جنوں میں لاہور میں گورنر ہاؤس میں اس کا افتتاہ کیا سکیم کا اور اب پنجاب میں ایک صحت سہولت کارڈ کی سکیم کا نفاظ کیا جا رہا ہے اور یہ یونیورسل ہوگا بلا انتیاز ہوگا بلا تفریق لوگوں کو سہولت دی جا رہی ہے اور ایک اس کارڈ پر فی کمبہ دس لاکھ روپیہ جو ہے اس کی ہیلتھ انشورنس کی جائے گی اور وہ اس کارڈ کے ذریعے اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے وہ جو جو نامزد کردہ ہسپتال ہوں گے وہاں جا کے وہ اپنا علاج کروا سکیں گے بارہ سو اٹھ سٹھ ایسے پروسیجرز ہیں جو اس میں جس سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں ان کو سہولت بل سکتی ہے ان کی تفصیلات بھی انہوں نے بتائیں اور جو سٹیٹ لائف کے ساتھ ان کا جو ہے ان کے وہاں جو نمائندہ تھے وہ بھی موجود تھے اسی طرح میں ارز کرتا چلوں کہ ہم نے آج ملتان کے مختلف اور پروجیکٹس جو ہیں ان کو بھی دیکھا اور کچھ ایسے پروجیکٹس جو ملتان میں جن کا آغاز ہوا ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اور زنوں سے کسی حد تک میں سمجھتا ہوں مختلف ہیں مثال کے طور پر تکلیف آ رہی تھی کہ جی جو سرکاری اسپتال ہیں بی ایچیو لیول کے آر ایچی لیول کے تحصیل ہیڈکورٹرز ہیں ڈسٹک ہیڈکورٹرز ہیں وہاں کئی دفعہ لوگ جاتے ہیں تو ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے عدویات نہیں ہیں تو اس کے لیے اب ایک نیا پروگرام ڈیپٹی کمیشتر نے اس کو خاندانوں کے لیے مہانہ ہزار روپے کی کریانہ ریائت کا پروگرام ہے جس میں بائیس روپے جیسے کہ بختون صاحب نے فرمایا بائیس روپے کلو آٹے کی اوپر ایک سو پانچ روپے پکانے کی تیل یا گھی کے اوپر اور پچپن روپے بھی کلو دالوں کی اوپر ریائت دی جائے گی اگر کوئی خاندان اس سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو وہ اکاسی اکتر پر اپنا شناختی کارڈ نمبر اس موبائل فون سے بھیجے جس پر اس کی سم ریجسٹر ہو اور اگر کوئی کریانہ مالکان اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ احساسراشن.pass.gov.pk پر اپنی درخواست ڈالیں یا دسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رجوع کریں اور یا وہ نیشنل بینک کی قریبی شاہ سے رجوع کریں احساس راشن پروگرام جو ہے یہ وزیراعظم کی خاص ہدایت پر لائے جا رہا ہے امپورٹڈ مہنگائی کے تناظر میں یہ پروگرام لائے جا رہا ہے اس پر بہت تیزی سے عمل ہوا ہے اور یہ یوٹیلٹی سٹورز پر اور کریانہ دکانوں پر دونوں پر اس کا نفاظ ہوگا ایک انٹو انڈ ڈیجٹل نظام سے یہ سبسیڈی دی گی ٹارگٹڈ سبسیڈی دی جائے گی تو یہ دو چیزیں میں بہت اچھا سوال ہے اور وہ بہت اچھا سوال ہے اور آپ نے جیسے کہ دیکھا احساس پروگرام میں جو تمام جو لوگوں کیلئے جو بینفٹس ہوتے ہیں سولہ پروگرامز میں وہ سب ڈیجٹل نظام کے ذریعے ہوتے ہیں شناختی کارڈ اس کے لئے لازم و ملزوم ہے کیونکہ شناختی کارڈ کا جو نمبر ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم جانچ پر تال کرتے ہیں سروے ڈیٹا سے بھی دیکھتے ہیں اور باقی دوسرے قوائف کے ساتھ بھی جانچ پر تال ہوتی ہے کسی کے پاس گاڑی تو نہیں ہے کوئی ٹیکس دہندہ تو نہیں ہے کوئی بیرون ملک سفر تو نہیں کرتا آپ نے دیکھا ہوگا دو ہزار انیس ڈیسیمبر میں ہم نے آٹھ لاکھ پچاس ہزار لوگ اسی طرح سے سماجی تحفظ کی لسٹوں سے نکالے تھے گزشتہ ادوار میں بدقسمتی سے یہ ایک روایت پڑھ چکی تھی کہ جو سماجی تحفظ کے پروگرام تھے ان کو کرپشن کے لئے اکربہ پرپڑی کے لئے سیاسی مقاسب کے لئے استعمال کیا جاتا تھا تو احساس جو ہے وہ انہی بنیادی اصولوں پر ہم نے بنایا ہے کہ شفافیت ہو میرٹ کا بول بالا ہو قوائد و زوابط کا اطلاق ہو ہیومن ڈسکریشن کوئی نہ ہو ایک منظم شفاف غیر جانب دارانہ انداز سے ہیومن ڈسکریشن کے بغیر دیجٹل نظام سے تمام پروگرامز کی ڈپلائیمنٹ ہو تو اس لئے شناختی کارڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور نادرہ پوری طرح متحرک ہے کہ ایسے خاندانوں کے لئے جن کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو وہ شناختی کارڈ ضرور بنائیں اور آپ کا سوال اس لئے بھی بہت اہم ہے کیونکہ جو جتنا بسماندہ ہوتا ہے جو جتنا ڈس اڈوانٹس جوتا ہے جتنا غریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا حکومتی وسائل تک رسائی بھی کم ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتے تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے سوال کیا اچھا ڈس اڈوانٹس جوتا ہے آپ کے جو احساس پروگرام کے دیا خواتین کو کفالت دی اس لئے جاتی ہے وہاں پر احساس کفالت اور احساس بچوں کی تعلیمی وظائف اور احساس امرجنسی کیش میں اس وقت پاکستان کی تقریباً چالیس پیصد آبادین پروگراموں میں شامل ہے اور جب اتنے بڑے پیمانے پر ایک پروگرام چلتا ہے تو جہاں پر اچھی خوش اسلوبی سے ادائیگیاں ہوتی ہیں وہاں کچھ ایسے بھی انسیڈنس ہوتے ہیں جن کا آپ بالکل ٹھیک تکر کر رہی ہیں ہم انشاءاللہ اپنے پیمنٹ سسٹم کا جو طریقہ کار ہے وہ اگلے مالی سال میں بدل دیں گے اور اس میں انشاءاللہ لوگوں کو کافی سہولت ہوگی کہ وہ بہت ملٹکل جگہوں سے پیسے لے سکیں گے تو انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے یہ بھی اس کا جلدی ادراک ہو جائے گا باکستان صاحب جیسے کہ پاکستان نے افغانستان سے بکراشستان کاروان نے ڈیکوبر کیا تو پوری دنیا کو ان کو سکیم نہیں داری لیکن وہاں کے جو عبام کے لیے گورنمنٹہ پاکستان نے آپ کی سٹیجلز پائمستر کی سٹیجلز اور ان کے یہ کھانے کے لیے آپ نے چیزیں مختصر بائیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو بورڈر کے لیے ہے وہاں پر فائرین کے باقیات ہو رہے ہیں پاکستان کے لوگ آپ پر شرید ہو رہے ہیں تو کیا آپ کا سوال سمجھ گیا اس کے بارے میں کچھ شئیر آپ مقلوم صاحب یہ انٹرنیشنل معاملات موطان کے حوالے سے بات ہے آپ نے بڑی چھپاکی کہ چوکوں کو تلائے جا رہا ہے اس میں بہت خوبصورت کلمہ طیبہ لکھتا جا رہا ہے لیکن اگر تلویز ہے اگر کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ ضرور پاک بھی لکھی آجائے تو اس کے خوبصورتی میں برتب میں اگرابہ ہوگا اچھی بار اسی کے ساتھ آپ نے ایک بات کی کہ پچاس ویسا جو ہے جبکہ آج ہی کمشکل میں مٹیں گی آپ کی مٹیں سے پہلے اور وہ نے برمی کا ازار کیا کہ ابھی تک سال کے 33 ویسا بجٹ آپ ایسے کریں آپ ایسے کریں نہیں آپ ابھی جا کے ابھی یہ وہ آپ بات کریں گے ڈیویزن کی میں بات کر رہا ہوں زلے کی میں زلے کی کمشنر دیکھتا ہے ڈیویزن کو ڈیویزن میں مختلف ازلہ ہیں ہو سکتا ہے کسی زلے میں آگے ہو کسی میں پیچھ ہو میں ملتان زلے کی بات کر رہا ہوں اس کی معلومات آپ نے لینی ہے تو ڈیپٹی کمشنر کو آپ کو مصدقہ فگر مل جائے گا وہ ابھی میں سن کے آرہا تو میں آپ کی خفزتیں پیش کر رہا ہوں نمبر ایک آپ کے سوال کا جواب بھئی اتکا جواب تو دینے دے نا ایک سوال کا جواب تو دینے یار میں سن لیا نا اب جواب تو لے لو میرے بھائی افغانستان کے معاملے میں پاکستان نے وہاں کے ہومینٹیرین کرائسس کو دور کرنے کیلئے اور اکنومک کلیپس اخوان لوگوں کو محفوظ کرنے کیلئے مختلف فورمز پر آواز اٹھائی اقوام متحدہ کے فورم پر وزیراعظم نے آواز اٹھائی میں نے مختلف وزراء خارجہ سے بات کی اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے انیس دسمبر کو ایک اکتالیس سال بعد اوائیسی کا ہنگامی ایکسٹر آرڈنری اجلاس کیا جس میں کہ اوائیسی کے وزراء خارجہ کو مددو کیا گیا تیس کے لگ بھگ وزراء خارجہ اس میں آئے جس میں فورن منسٹرز بھی تھے اور ڈیپٹی فورن منسٹرز بھی تھے مختلف ممالک کے جس میں پی فائیو کنٹریز ہیں یورپین یونین ہے اور ممالک ہیں جرمنی کینیڈا آسٹریلیا امپورٹن کنٹریز ان کے سپیشل ریپرزنٹیوز آن افغانستان بھی آئے مقصد کیا تھا کہ افغان عوام کو بچیوں کو خواتین کو محفوظ کیا جائے ان کی جو جو اس وقت جو غلط کے اپنا جو غزا کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے اور سردی کے عالم میں ان کو پرٹیکٹ کیا جائے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک سپیشل او ایسی اسلامی ڈیولمنٹ بینک کے تحت ایک ٹرسٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک سپیشل انوائ آف تی او ایسی دیڈیکیٹڈ ٹو اخوانستان اس کو نامزد کرنے میں کامیاب ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم انٹرناشنل کمیونٹی کی توجہ جو کہ نہیں تھی اس کو مزول کرانے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس اجلاس کے بعد سلامتی کاؤنسل کا ایک اجلاس ہوا جس میں ایک متفقہ قرارداد جو امریکہ نے موف کی سب نے تائید کی اس کو پاس کروانے میں کامیابی ہوئی اور اس میں کیا ہے کہ جو سینکشنز کی قدغن لگی ہوئی تھی ہمانیٹیرین اسسسٹنز کے لیے اس میں نرمی کا اعلان کیا گیا نرمی کا اعلان کیا گیا اور اب وہاں جو چیزیں ہیں وہ پہنچنی شروع ہو جائیں گی پاکستان نے جو اناؤنس کیا تھا اس کی پہلی کھیپ وہاں پہنچ چکی ہے اب سوال کا دوسرا حصہ آپ نے بورڈر سے بات کی ہے دیکھئے جو بورڈر کو فینس کیا جا رہا ہے افانستان کے پاکستان کے بورڈر کو اس پہ تقریباً چرانوے پچانوے فیصد کام مکمل ہو چکا ہے دوہزار سترہ سے شروع ہوا اور اب جو پچانوے فیصد کام ہو چکا ہے مشکلات آئی ہیں رکافتیں آئی ہیں شہادتیں بھی ہوئی ہیں لیکن ہم نے یہ کام کیا ہے دونوں ملکوں کے مفاد میں تاکہ تجارت ریگولیٹ ہو سکے تاکہ جو ایسی اناثر ہیں جو ہماری سرزمین یا افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال کریں ان کو موقع نہ مل سکے اور آمد و رفت میں ایک ریگولیشن ہو ویزا کے ذریعے لوگ آئے اور ہم اس کو اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں ٹریڈ میں سہولت آئے کچھ ایسے واقعات ہوئے جو ہم نے افغان آتھورٹیز سے ٹیک اپ کیے ہیں ہماری بات چیز چل رہی ہے ان کا ایک بڑا مصمت جواب بھی آ چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سفارتی ذرائع کے ذریعے گفت و شریعت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لے گے مد بھولیے کہ سپوائلرز موجود ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو اس وقت مثالی ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں وہ رکھنا اندازی ڈالتے ہیں ڈالتے رہیں گے لیکن انشاءاللہ ان کے آزائم کو ہم خاک میں ملائیں گے ہم نے جتنے نیبرز افغانستان ان کو بھی یکجہ کیا ہے اور ایک نیا پلیٹفارم ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور وہ ہے دی امیجیٹ نیبرز افغانستان اس کی ایک بیٹنگ اسلام آباد میں ہو چکی ہے اس کی دوسری بیٹنگ تہران میں ہو چکی ہے اور اس کی تیسری بیٹنگ انشاءاللہ فروری میں چین میں ہوگی تو ہماری پیشرفت افغانستان کے بارے میں بڑی مناسب ہے آپ کسی اور کو جواب دیکھیں بات چوریے بھائی جان جس کا جہاز ہے جس طرف روح کرنا ہے اس کا جواب تو وہی دے سکتا ہے میرے پاس تو جہاز ہے نہیں کہ میں روح مو روح جی سر پی ٹی آئی کا ایک ہی کپتان ہے اور آپ کے غلط فہمی دور ہو جانے چاہیے اس کا نام عمران خان ہے ٹھیک ہے مکبوضہ کشبیر میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں جو ظلم برپا کر رہے ہیں کیا آپ چاہیں گے ان کو انوائٹ کرنا سوچیے نا جو پاکستان کو اندر یہاں انسرجنسی کو ہوا دینا چاہتے ہیں جو بلوچستان کے اندر جو کیفیت انہیں پیدا کرنے کی کوشش کی آپ کے سامنے ہے تو آپ ذرا سوچ دیجئے ہاں دیکھئے مزر بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اچھی روایت جنم لے رہی ہے اور وہ کیا ہے وہ روایت یہ ہے کہ ایک سیول حکومت سے دوسری سیول حکومت کو پرعمل انتقال اقتدار بزریہ الیکشن دو آزار تیرہ میں سوری دو آزار آٹھ میں حکومت منتخب ہوئی اس نے پانچ سال پورے کیے پیپلز پارٹیز حکومت نے اور پھر الیکشن ہوا لیکن یار یار سو وات it's a party individuals can change in out change ہوتا لیتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہوا وہ ان کے اپنی پارٹی کا فیصلہ تھا اگر کوئی نائل ہو گیا تو اس پہ کیا کرتی پارٹی پارٹی نے کسی اور کوئی نامزد کر دیا یوسرزا گلانی نائل ہو گئے راجہ پرلے شرف آ گئے تو ان کا اپنا اندرونی فیصلہ تھا نا لیکن ہوا کیا ایک ڈیموکریٹک پروسس مکمل ہوا پانچ سال مکمل ہوئے انتخابات ہوا پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی نون لیگ اقتدار بھی آ گئی دوہزار تیرہ میں نون لیگ آ گئی پورے پانچ سال نون لیگ نے مکمل کیے اور پور امن الیکشن کے ذریعے انتقال اقتدار ہوا دوہزار اٹھارہ آ گیا دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کو شکست ہو گئی پی ٹی آئی کو اور حلیفوں کو لوگوں نے منڈیٹ ڈیر دیا اور پی ٹی آئی کے حکومت آ گئی اب منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جو جمہوریت کی علمبردار بنتے ہیں جو آئین کی بات کرتے ہیں اور آئین کی پاسداری کا آئے دن درست دیتے ہیں تو جمہوری عمل تو اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ ٹرم مکمل ہونی چاہیے انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات میں عوام جس کو منتخب کرتے ہیں اس کو پور امن طریقے سے اقتدار منتقل ہو جانا چاہیے اصولا اب کوئی تحریک چلانا چاہتا ہے انہیں نے اعلان کر دیا ہے ان کا حق ہے بشک کریں ہمیں کوئی غبرات نہیں ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہیں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں بشک کریں ہماری کوئی ہمیں اس کی کوئی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ نے بہت اچھی بریفنگ دی اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنتے رہتے ہیں آپ نے جا رہے پروگرام کے حوالے سے چل رہا ہوتا ہے تو مجھے تھوڑا سا اور ہم سب کو یہ بتائیں کہ سارے لیزام میں منیٹرنگ کا سسٹم آپ نے کیسے دیزائن کیا ہے اور وہ کیسے رہا ہے باہر باہر سائبر فرمت کے حوالے سے اس وقت میرے موبائل میں آپ کو پینس سے زیادہ میسے بسکر کیونکہ مجھے یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے رکھتوں لے لیا ہے اور اس طرح سے آپ کی امداز مندور ہو گیا ہے لوگوں کو یہ جو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے کس سوال ہے کہ آپ کیا تھا آپ کا بہت اچھا سوال ہے ایک تو جنرل منٹرنگ ہے کیونکہ سولان پروگرامز ہیں کامپلکیٹڈ ہیں ہر یو سی تک ہماری آپریشنز ہیں ہم کیسے پروگرام کو منٹر کرتے ہیں اس کی کیا ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں وہ تو ایک سپریٹ سوال ہے مگر کیونکہ آپ سائبر کرائن مانٹرنگ کی بات کر رہی ہیں تو اس میں ہماری پی ٹی اے کے ساتھ پاکستان ٹیلیکم آتھارٹی اور ایف آئی اے کے ساتھ بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے جہاں بھی پیسوں کی ترسیل کا نظام ہوتا ہے چاہے وہ احساس پروگرام کو کوئی اور پروگرامزوں یا پینکو کے نظاموں وہاں پہ کانسٹنٹلی سائبر اٹیکس ہوتے ہیں اور یہ بدعنوان اناثر بہت زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں ہمارا ایک اور ہم نے کئی سیوریل پرامڈ اس کی ایک سٹریڈی ہے پہلے تو یہ کہ جو بھی ہم فیک ایکس پکڑتے ہیں فیک موبائل نمبرز پکڑتے ہیں فیک یو آرلز پکڑتے ہیں وہ ہم پی ٹی اے کو رپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ایک آن لائن انٹر فیس ہے وہ اس کو جانچ پرتال کے بعد ان کو بلوک کرتے ہیں موبائل نمبرز ہیں فیک وارس ایپ نمبرز ہیں وہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں وہ بلوک کرتے ہیں اس کے بعد حکومتی نظام ہے پبلک پریس کانفرنس میں بتانا پناسب بھی نہیں ہے کہ ہم سائبر کرائم کس طرح ڈیل کرتے ہیں اس میں بہت سی ایجنسیز ہوتی ہیں اور بہت سی ایجنسیز مل کے کام کرتے ہیں گینز ہوتے ہیں ان کی اوپر ہم ریڈ کرتے ہیں ان کی لوکیشن متعین کرتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں ایک جو چیز جس میں بہت ویکنس نظر آ رہی ہے وہ پیکا ایکٹ ہیں پاکستان الیکٹرونک کرائمز ایکٹ ہیں اس میں اس کے کچھ جو کووینارٹس ہیں شکے ہیں ان میں کمزوری ہے اس لیے ایسے لوگوں کو جب ڈیل بھیجتے ہیں تو وہ زمانت کر کے بعد نکل آتے ہیں تو ہم نے ایک منسٹری اف آئیٹی کو ایک سمری بھی بجوائی بھی ہے کہ ہم جو نظام چلاتے ہیں جو الیکٹرونک پیمنٹس کرتے ہیں اس میں شفافیت کے لیے اور ایسے لوگوں کو اگزامپل بنانے کے لیے کچھ قانون کو سخت کرنے کی ضرورت ہے تو ہماری جو تجاویز ہیں وہ اس وقت بھی زیرے گوھر ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ہماری ہماری بات سنی جائے گی اس کے علاوہ جو انگلیش کا کانٹینٹ ہے وہ تو بلوک کرنے کے لیے کافی نظام ہیں مگر انگلیش کی جو جو اردو کا میسیجز ہیں ان کو بلوک کروانے کے لیے ایک اور نظام ہوتا ہے تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں تو پہلے سے خاصی کمی ہوئی ہے مگر یہ ایک آنگوئن سفر ہے اور یہ خالی احساس پروگرام ہی اس کا وکٹم نہیں ہے یہ تمام بینکنگ کا نظام تمام جہاں بھی پیمنٹس ہوتی ہیں الیکٹرونک ریسورسز کی موبیلائزیشن ہوتی ہے پوری دنیا میں وہ اسی طرح کے پرابلمز فیس کرتی ہیں اور ہم نے اپنے سائبر کرائم یونٹ اپنی سسٹم اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے آپ نے ابھی پچھلے تین دن پہلے ہی دیکھا ہوگا کہ ہم نے پریس ریلیز بھی ایشو کی کی تھی کہ اب ڈی جی ایف آئی اے اور میں ہر ہفتے منڈے کو ایک میٹنگ چیئر کیا کریں گے تاکہ جو بھی چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہیں اس پر جلدی سے جلدی عمل درامت ہو اور کانکریٹی عمل درامت ہو مگر دوبارہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو قانون میں جو جو ایشوز ہیں قانون میں جو لوگ پولز ہیں ان کو اڈریس کرنے میں ہمیں باقی کولیگز کی پوری طرح مابنک چاہیے ہوگی نشتر ٹو پہ کام آپ کے سامنے ہے کام شروع ہے کام شروع ہے اور تیزی شروع ہے اور ہماری خواہش ہے کہ وہ جلد جلد مکمل ہو اور اس پر پوری توجہ دی جاری ہے ملتان جی فرسٹ فیز انشاءاللہ اس کا ہے شروع ہے آپ نے دیکھا کہ نشتر ٹو پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے آپ نے دیکھا کہ شاہ رکن عالم مدن چائل ہسپٹل پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ ملتان کی عوام کو پہنچے گا انشاءاللہ تینک یو جی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ماون خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر ملتان میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور وزیر خارجہ نے نہ صرف احساس کفالت پروگرام اور دیگر حکومتی پروگرام سے مطالق بریف کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے پاکستان نے عالمی فورمز پر آواز اٹھائی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تیس ممالک کے وزرائے خارجہ کو افغانستان کے مسئلے پر اسلام آباد میں جمع کیا خصوصی فنڈ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے پابندیوں میں انسانی بنیادوں پر نرمی کی درخواست کی جو کہ قبول بھی کر لی گئی افغان بورڈر پر بار دونوں ممالک کے مفاد میں نگائی جا رہی ہے افغان سرحد پر ناخشکوار واقعات پر افغانستان سے رابطے میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کی خصوصی ہدایت پر احساس راشن پروگرام کا آغاز کیا گیا تمام گریانہ سٹور اور یوٹلیٹی سٹور اس پروگرام کے تحت سبسیڈائز راشن لوگوں تک پہنچا سکیں گے انہوں نے کہا کہ گزشتہ ادوار میں سماجی تحفظ کے پروگرام کو اکربہ پروری کے لیے استعمال کیا گیا لیکن موجودہ حکومت اسے لوگوں کے تحفظ اور ان کو مستفید کرنے کے لیے سماجی پروگرام استعمال کر رہی ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر کی جانب سے مزید کہا گیا کہ احساس راشن پروگرام کے تحت ایسے تمام افراد جو کہ مستحق خاندان ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ آٹھ ایک ساتھ ایک پر میسج کر سکتے ہیں جس کے تھو ان کو اس بات کی اس بات کی گیرنٹی حاصل ہو جائے گی کہ آیا وہ اس کے مستحق ہیں یا نہیں ایسے تمام گھرانے جو پچاس ہزار سے کم آمدن والے گھرانے ہیں وہ احساس راشن پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسے غریب طبقہ کہ جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہیں وہ جلد ازلد اپنا شناختی کارڈ بنوائیں کیونکہ جن لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں ہیں وہ اس پروگرام سے مستفید نہیں ہو سکیں گے شناختی کارڈ کے ذریعے ہی نادرہ سے ڈیٹا کو ویریفائی کیا جائے گا اور ویریفائی کرنے کے بعد ایسے گھرانے جو ہیں ایسے گھرانے اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں گے ڈاکٹر سانی نشتر کا مزید کہنا تھا کہ احساس راشن پروگرام کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے تاکہ پاکستان کی وہ عوام جو غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے